بابت اللہ قددار کیا امرادہ کیا اور اب یہ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں ہم جب تک سفر میں رہیں گے انشاءاللہ نیکیہ ملتی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی سخار لنا هذا وما کننا له مقرنی وئننا اذا ربنا لمنقلبون تو الحمدللہ ہماری خوشکسمتی ہے مقرن کرمہ سے ہوتے ہوئے ہماری جو پہلی سور یا بیل کو بولتے ہیں اس پہاڑ کی جو حیت ہے دور سے یہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے بیل کی گمر پر جو کوہان بنی ہوتی ہے بریوی ہٹی ہوتی ہے اس طرح کی اس کی حیت ہے اور بالکل اس غال کی جوٹی کے اوپر ایک غال سے غالہ سور کہا جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے حریف لے جائیے تو حضور علیہ السلام ٹھیک پہل کے وقت سیدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ گھر پر تشریف لے کر گئے اور آپ نے ہی رشاعت فرمایا کہ صدیق اللہ کی طرف سے فلی کے ذریعے حکم آیا ہے کہ مکہ سے مدینہ تشریف لے جائیے تو آپ نے ارز گیا دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ آپ جب ہجرت کی رات آئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی آج کی رات میرے بستر پر تم آرام کرنا کفار کی امانتیں لٹا کر مدینہ چلے آنا آپ اور تو کریں کہ گھر کے باہر چاریس کفار ہیں اور اس انتظار میں ہیں کب اللہ کے نبی آرام فرمائیں اور یہ ان پر قادرانہ حملہ کر دیں لیکن قربان جائیے آپ حسین کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی مٹھی میں خاک لیں اور کفار کی طرف پھینک لیں اب کفار گویا کہ اندے ہو گئے انہیں نظر آنا بند ہو گیا اور حضور علیہ السلام جب شہر مکہ کی عبادی سے کچھ باہر آئے تو آپ نے شہر مکہ سے خطاب کیا کہ اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے بہت پیارا ہے اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کفار کے خوف سے نماز گھروں گدر چھپ کر پڑا کر دے لیکن اگر آج ہم غور کریں ہم چاہے فٹبار پر مسلح بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں کوئی روکنے والا نہیں ہے یہاں پر اور یہ بھی یاد رکھئے کہ چھ سنہ حجری چودہ سو صحابہ اکرام احرام کی حالت میں بھی خرچ کرتے لیکن ایک تعداد ہے جن کو پتہ ہی نہیں امرا کرنا کیسے احرام کی حالت میں پچاس باتیں حرام ہیں کتنی پتہ ہے تواف کیسے کرنا ہے تواف میں کیا پڑھنا ہے صحیح کیسے کرنی اس میں کیا پڑھنا ہے ایک تعداد کو نہیں پتا ہوتا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ملتے وہ کہتے ہیں اللہ قبول کرے گا وہ سنا تھا یہ نماز کا چور کون ہے یہ رشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے رکوع اور سجود میں کمی کرتے ہیں وہ نمازوں کے چور ہیں اور ایسے بندوں کی نماز بروز قیامت کالے کپڑے میں پیٹ کر ان کے ہموں پر مار دی جائے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ چاہے وہ نماز ہو وہ عمرہ ہو وہ کوئی بھی ایسا گناہ کیا ہے کہ مکہ تل مکرمہ جیسی پاک سرزمین پر دل نہیں لگ رہا اور اسی مکہ تل مکرمہ میں اس کا اتنا عدب ہے کہ یہاں پر ایسے ایسے بے عدب لوگ بھی آئے کہ جب کعبہ تل اللہ کے سامنے گئے انہیں کعبہ تل اللہ نظر نہیں آیا اور ایسے با عدب لوگ بھی آئے کہ نابی دیکھیاں گرمے کوئی ایسا گناہ کر لیا کہ سارے عمال ہی برباد کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگے میں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مکہ تل مکرمہ کا عدب نصیب اتا فرمائے اور کعبہ تل اللہ کی تو کیا ہی شان ہے حدیث ابا کا مفہوم بھی ہے کہ جس کی پہلی نظر کعبہ تل اللہ پر پڑے وہ جو بھی دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور کعبہ تل اللہ کی چار دیواریں ہیں ان چار دیواروں میں سے ایک ایسے دیوار بھی ہے کہ جہاں باش میری کوئی بھی دعا وہ قبول نہ ہوئی ہوتی اس لئے میں بھی چاہیے جہاں جہاں موقع ملے دعا کا دعا کرنی چاہیے روایات میں یہ بھی آتا ہے جہاں پر اللہ کے نیک چالیس بندیں جمع ہوتے ہیں ان میں ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی آمین سے سب کی دعایں قبول ہوتی ہیں اب اگر حرم میں دیکھا جہاں دعا کرتے ہوں گے تو وہاں ہزاروں لاکھوں لاکھوں دار کے قریب اس کی ہائٹ ہے پانچ زار فٹ اس کی بلندی ہے اس پہاڑ پر چڑھنے اترنے کے لیے چار پانچ گھنٹے کا وقت چاہیے ہوتا ہے تو لیکن ہمارے لئے اتنا کافی کہ ہم اس مقام پر پہنچیں گے کہ جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو غار کی زارت نہیں ہوگی فقط اس پہاڑ جو بلے سور کی ہم زارت کریں گے اس کا واقعہ بھی سنیں جمعارات ہے غار حیرہ جنت المالہ مسجد اجید شجر رایا تو انشاءاللہ جہاں جہاں ممکن ہوگا ہم آپ کو اتار کر دکھائیں گے جہاں کچھ زیادتے ہی ایسی جگہ پر بنی جہاں اترنا تو ممکن نہیں ہوتا تو انشاءاللہ آپ کو گاڑی میں سے دکھائیں گے اب جیسے جب بلے سور پر پہنچیں گے وہاں اتر کر انشاءاللہ اس کے جارت بھی کریں گے اور وہاں پر انشاءاللہ ہم جوا بھی کریں گے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ جو میں نے بیان کرنا تو وہ کرتی ہے باقی گاڑی سے اترنے کے بعد ہوگا گاڑی کا نمبر آپ نوٹ کر لیں ہماری پانچ بس یہ گاڑی کے پارٹی نمبر ہے پارٹی کے اوپر آگے پچھے نمبر لکھا ہے 5061 یہ گاڑی کے نمبر آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ جب دوبارہ پیٹھے گاڑی میں اپنی ہی گاڑی میں بیٹھئے آگے پچھے آپ نہ ہو تو انشاءاللہ ہم ہماری پہلی زیارت پہنچنے والے ہیں وہاں پہنچ کر ہم گاڑی سے اتر کر اس پہاڑ کے زیارت بھی کریں گے وہاں سلام پسر سے دعا بھی کریں گے کا پہنچ можешьونک پہنچنے والے ہیں پہنچنے والے ہیں جب لو پہنچنے والے ہیں کوشنی محم podem العظ человек šمیل میں Petersد confidently پہنچنے والے ہیں بزیار ر hallway سلام پہنچنے والے ہیں این جب لو پہنچنے والے ہیں ب لو respeقاتل ب verbessری س LEF لات Não Jugend ہ leave جب لو پہنچنے والے ہیں موسیقی 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 تو ارج کے حضور میں نے غار میں سے شہر سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سوپید اور اس بانی سے بانی سے مشک کی خوشبو آرہی ہی تو میں نے وہ بانی پی آہا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق کیا تمہیں خوشخبری نہ سناوں تمہیں بشارت نہ دوں عارض کیا کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ اے صدیق جب تمہیں پیاس لگیں تو اللہ تبارت و تعالی نے جنت الفردوس میں نیرہ پر مقرر فرشتے سے فرمایا پر پہنچے کہ جہاں تاکہ نبی تشریف لے کر آئے ابھی یہاں سے ہم عرفات کے مقدر سمیدان کی طرف جا رہے ہیں عرفات کا یہ ایسا مقدر اور متبرک کے مدان ہے کہ جہاں وقوف کرنے والا جہاں ڈھرنے والا وہ گناہوں سے ایسا پاک کر دیا جاتا ہے کہ جس دن ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے کیسا پاک صاف ہوتا ہے تو ایسے ہی عرفات میں حج کے دن وقوف کرنے والا گناہوں سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ جیسے آج ہم مقدر سمیدان ہیں اور ابھی سیدھے ہاتھ پر دیکھیں آپ مسجد نظر آ رہی ہوگی ایک آپ کا سیدھے ہاتھ پر اس طرح سیدھا ہاتھ ہوتا ہے رائٹ اینڈ پر یہ سیدھا ہاتھ ہے دیکھیں آپ کو وائٹ کرل کی مسجد نظر آ رہی ہوگی یہ مسجد چند سال پہلے بنائی گئی اور راجی مسجد اس کا نام ہے یہ اب مشہور بینک راجی ہے اسی کے نام سے اس کا نام رکھا گیا یہ ایک عربی نے اپنی والدہ کے افوت ہونے کے بعد بنوائی گئی یہ پر لگے بھی سیدھے بنوائی ہیں اس میں کئی پر لگے ایسی جو غریبوں کی بنایئی گئی ہیں اب جب تک حسانہ کون ہے جو تم میں سے اللہ کو اچھا کرز دے یہ اچھا کرز ہے ہمیں بھی چاہیے رب نے مال دیا ہے اس کی راہ میں خرج کرنا چاہیے تو جو اللہ کی راہ میں دیا وہ ہی پچ گیا جو کھا لیا پہن لیا وہ ضائع ہوگی ہے جو رائے خدا میں خرج کیا ہوگا وہ ہی کام آئے گا اللہ تو افیق دے رمضان کا مہینہ بھی ہے اور آپ کو چاہیے کہ مقدم کرنے کا کسی کو پانی پلا دیا کسی کو افتاری کروا دی اگرچہ ایک خجور سے کروا دی سوا بہت ملے گا اچھا رفاق کے میتان کی بات چل رہی تھی اسی میتان تک پہاڑ بھی ہے اگر دیکھا جائے آپ نے غور بھی کیا ہوگا اللہ نے اسی پہاڑی کا دامن میں یعنی نیچے کڑے ہو کر اپنی کسوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر حجت و رضا کا خطبہ دیا تھا اور آپ نے اسی خطبے میں فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے صرف تقویے کی بنیاد پر ہے کسی کا رنگ اچھا ہو یا اس کے پاس مال دولت ہو اور وہ یہ گمان کرے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوں ایسا ارگیز نہیں اسی کو حکیر نہ سمجھے کیا پتہ جس کو ہم حکیر سمجھ رہے ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ قریب ہو اور ایک مناصبت اس پہاڑی سے یہ بھی ہے روایات میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تو آپ سری لنکا میں اترے اور امہ حوالی سلام وہ جدہ میں اترے تو کئی سو سادہوں کے بعد ان کی ملاقات بھی اسی پہاڑی پر ہوئی تو آج ہم اسی پہاڑی کے قریب ہی اپنی بس کھڑی کریں گے آپ اس کی ازارت بھی کیجئے گا اگر کوئی اس پہاڑی پر چڑھونا بھی چاہے تو آپ کو وقت دیا جائے گا لیکن یہ احتیاط کریں کے بعد عرفات کا فرض وقت شروع ہوتا ہے تو ہم اللہ کے بارگے میں ہی دعا کریں گے ہم آج عرفات بھی جائیں گے تو ضرفہ بھی جائیں گے منا بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کی توفیق تعافیٰ فرمائے اور ظاہر سی بات ہے جس رب ناکمرے پر قنایا ہے توفیق اسی نے دیئے کوئی بندہ یہ گمان نہ کرے کہ میں نے پیسہ خرچ کیا میں نے مال خرچ کیا میں نے وقت دیا میں یہاں پر آگیا یہ ہرگز ہمارے پیسے کی کوئی اقاعت نہیں ہے اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ ہی یہاں پر آتا ہے اور یاد رکھیں مہمان کی تین قسمیں ہیں ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں آئے اور واپس نہ جائے ہمارے گا موسیقی ابھی آپ نے جس پہاڑ کی زیارت کی کیا نامت ہے اس کا جی جبلے سوڑ اصل میں یہ بڑے مقدس مقام ہے یہاں پر بدنے دوبارہ آنو نصیب ہو مکہ میں نہ ہو یا لکھ لیا کریں یاد کر لیا کریں تاکہ بندہ آدھے بھی کسی کو بتانے والا بنے کہ مقد مکرمہ میں یہ مقدس مقام تھے تائف میں یہ مقام تھے مدینے میں یہ تھے بدر میں یہ تھے اسی جبلے رحمت پر حضرت آدم انہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی اور مزدلفہ کی طرف وہاں پر ایک نہر بھی ہے جسے نہر زبیدہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے نہر زبیدہ یہ نہر کب کیسے اور کس نے بنوائی ہم اس کے بارے میں سنیں گے اور جب یہ نہر آئے گی اس کی آپ کو وہ زیارت بھی کروائی جائے گی یہ خلیفہ حارون رشید ایک بادشاہ تھا آپ توجہ کریں پیچھے والے پیچھے والے توجہاتے ہیں اور بڑی مشکل سے پانی پر گزارہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اللہ مجھے ایسی توفیق دے کہ میں تیرے گھر کے مہمانوں کی خدمت کر سکا چنانچہ وہ ملکہ اپنے محل عراق پہنچی اپنے وزراء سے مشورہ کیا کہ آخر کون سا ایسا کام کیا جائے کہ یہاں موجود حاجیوں کی خدمت کی جائے چنانچہ یہ تیر پایا کہ ایسی نہر بنائی جائے کہ جو عراق سے ہوتی ہوئی عرفات کے میدان میں پہنچے اب کہاں عراق کہاں موجود ہے پانی اس میں موجود نہیں ہے اب منہ کے ساتھ ہی بڑے بڑے بہت بڑے بڑے ٹینکر بنا دیئے گئے پائپ لائن بچھا دی گئی وہاں پانی جمع ہوتا رہتا ہے پھر وہاں سے پانی یہاں پہنچایا جاتا ہے لیکن اس ملکہ زبیدہ کو صبح قیامت تک اس نہر بنوانے کا وہ سوا ملتا رہے گا اس کی وجہ کیا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تین کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بندین کے بے چاہئے اولاد کی اچھی تربیت کرے انہیں دین کا علم سکھائے نماز کا علم قرآن پاک کی تلاوت کا علم اور جو ضروری مسائل ہے وہ سکھانے چاہئے لیکن کچھ اولادیں نافرمان ہوتی ہیں جو ماباب کی نافرمانی کرتی ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہر گناہ کا عذاب آخرت کے لئے اٹھائے رکھتا ہے لیکن والدین کو ستانے والا والدین کا نافرمان اسے دنیا میں عذاب دے دیا جاتا ہے حدیث علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمائے کہ میں نے میراج کی رات کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے الٹے لٹک رہے تھے میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی ماں اور باپوں کو برا مدہ کہا کرتے ہیں اور حضرت علیہ السلام بھی کیا ہوگا تو کیا آپ میں سے کوئی بندہ یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ آپ نے جو عمرے کیے ہیں یا جو حج کیے وہ قبول ہیں ہے کوئی آپ میں سے چلے میں بعد میں بات کرتا ہوں بلٹی طرح دیکھیں اگر آپ کے لیفٹ ہینڈ پر ابھی مسجد کا آرہی ہے اپنے نظر آرہی ہوگی اس کے چھے منار ہیں منار چھے ہیں اور گمبد اس کے تین ہیں جو آگے والے تین گمبد ہیں اور دو منار ہیں یہ عرفات سے باہر ہیں اور اسی مسجد میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے یہ سال میں ایک ہی بار کھلتی ہے سکسٹی فور اس کے دور ہیں اس کے دروازے ہیں کافی بڑی مسجد ہے اب ایک بندہ اس مقام پر بیٹھا رہے جو عرفات سے باہر سارا دن بیٹھا رہے شام کو بغیر عرفات میں وقوف کیے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہا صحابہ جو بندہ بنے والدین کو ایک مرتبہ پیار کی نگاہ سے محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے مقبول اور مبرور حج کا سوا ملتا ہے یہ اچھا بات کی کہ آپ نے عمرے کی یہ حج کیا پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں قبول پتہ نہیں عمرہ کیسے کیا جاتا ہے حج کیسے کیا جاتا ہے لاکھوں پر خرچ ہوتے ہیں اس کے بعد نہیں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا لیکن قربان جائیے والدین کے اوپر ان کی زیارت کرنے سے مقبول اور مبرور حج کا سوا ملتا ہے صحابہ نے عرف کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک دن میں ایک سو بار دیکھیں فرمایا کہ ہاں کہ آپ کماری بات سمجھ نہیں آرہی کیسی وہ نادان اولاد ہیں کہ جب اسے بولنا نہیں آتا تھا اس وقت بھی ماں باپ اس کی بولنی کو سمجھتے تھے کہ دودھ مانگ رہے چائے مانگ رہے پانی مانگ رہے کہاں درد ہو رہا ہے جسی لئے میں چاہیے ان کی قدر کریں ان کی فرما برداری کریں جن کے والدین فوت ہوئے ان کے نام کو عمرہ کرنا چاہیے جن کے حیات ہیں اور جنہوں نے غلطی کی ہے ان سے معافی مانگ لینی چاہیے انہیں تو دنیا بھی خراب قبر بھی خراب آخرت بھی خراب ہوگی اور ابھی بلکل ہمارے سیدھیات پر نہر بھی آ رہی ہے نہر زبیدہ اس کی بات چل رہی تھی کہ کہاں دیکھیں عراق کا شہر کہاں یرفات کے میدان میں ہوتی ہوئی لوگ اس سے فائدہ لیتے رہیں ہمیں بھی ایک ایسا کام کر لینا چاہیے جو مرنے کے بعد فائدہ پہنچائے ہم ساری عمر بھی کماتے رہیں خرچ کرتے میں فائدہ نہیں ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گا وہیں کام آئے گا اب اس کو بنائے کئی سو سال ہو چکے لیکن ملکہ زبیدہ کو لوگ دعائیں دیتے ہیں دیکھیں ایسا کام کر دیا اور اب اسے اس کا حساب دیا گیا تو ملکہ نے کہا کہ میں نے اس نہر پر بلا حساب خرچ کیا ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالی میری بلا حساب مغفرت فرمائے کچھ مقامات اس کو اگر اشار کر کے بولتے رہیں گے پھر میں بیان نہیں کروں گا آپ صبر کریں تو جو جو بھی آئے تھا میں دکھاؤں گا آپ کو جانی سے بات ہے اسی لئے آپ کو بتانے آئے ہیں لیکن اگر آپ بولنا شروع کریں گے پھر میں چک ہو جاؤں گا اب رہا جو تھا اس نے یہاں پر آکر پڑاؤ کیا یہاں کے لوگوں کے جانور قید کیے اس میں حضرت عبد المطلب کے جانور بھی تھے آپ اب رہا کے پاس آئے کہا میرے جانور واپس کر دو اچھا پہلے خیمیں دیکھ لیں یہ خیمیں مزدلفہ کے ایریے میں لگائے گئے ہیں اس ایریے کو نیو مینہ کہا جاتا ہے اسلے مینہ جو ہے وہ آگے سٹارٹ ہوگی انتظامیہ نے تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ خیمیں یہاں پر لگا دیئے تو مینہ کے خیمیں بھی بلکل سیم ایسے ہی ہیں وہ آگے آ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہ دکھائے جائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میرے جانور واپس کر دو اب رہا بڑا حیران ہوا کہ میں کعبت اللہ کو کیرانے آیا ہوں چونچ میں اور ایک ایک اس کے پنجے میں تھا ابھی مارے رائی ٹانٹ پر وہ وادی آئے گی یہ سٹیشن ہے تو خالی ایریہ ہے مزدلفہ اینڈ اس کا آپ کو بورڈ نظر آئے گا پھر خالی ایریہ وہاں کچھ نہیں بنایا گیا اور پھر مینہ سٹارٹ ہوگا تو جس بھی فوجی پر پتھر ڈالا جاتا ہر فوجی کی لوہی کی ٹوپی چیر کر بدن چیر کر ہاتھیں کی جسم کو چیر کر وہ پتھر زمین بناتا قرآن میں فرمایا سیدھے ہاتھ پر دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر مزدلفہ اینڈ ہو گیا ہے اور یہ خالی ایریہ بھی نظر آپ کو آئے گا یہاں کچھ نہیں بنایا گیا نہ کسی کو یہاں پر رکھنے دیا یہ والا خالی ایریہ سارا یہ وادی محصر ہے اور آپ آگے دیکھیں آپ کو مینہ سٹارٹ سیئر کا باوڈ باوی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہاں بنانے کی تفیق تعاف فرمائے اچھا مینہ کے میدان میں ایک بڑا مشہور معروف مقام بتایا جاتا ہے مقام اسماعیل کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کرامے قربان کرنے کے لئے ضباہ کرنے کے لئے لٹایا تھا اس مقام کو مقام اسماعیل کہا جاتا ہے پہاڑوں کے اوپر ہے ہمارے الٹی طرف وہ مقام آئے گا بھی گاڑی رکھے گی آپ کو مقام دکھائے جائے چھوٹا سا نا منارہ بنا ہوا ہے منار ٹائپ گمبر ٹائپ کہہ لیں وائٹ کلر کا ہے سفید کلر چھوٹا سا منارہ سا بنا ہوا ہے سفید کلر کا ہم 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 کلر کا اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ بات بھی نبی بیٹا بھی نبی ہے جب بیٹے کو لٹھایا گیا تو کہا مجھے مضبوطی سے باند دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکو میری آنکھوں پر پٹی باند دیجئے تاکہ میں چھوری نہ دیکھ سکو میرا کرتا اتار دیجئے تاکہ میری ماں میرے خون کی نشان دیکھ کر غم گین نہ ہو جائے اللہ کی شان دیکھیں آنکھ چپکتے جنتی مینڈا بھیج دیا گیا علماء فرد